how to schedule down time to power on and power off iphone automatically اگر آپ اپنا iphone ایک specific time پر power on یا power off کرنا چاہتے ہیں تو چلیں دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے کسی بھی iphone میں ایک specific time set کر کے اپنا iphone power on یا off کر سکتے ہیں تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں بہت easy ہے اس کے لیے اپنے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے setting open کرنی ہے setting open کرنے کے بعد screen time کا options رہے گا آپ نے یہاں سے screen time میں جانا ہے screen time میں جب جائیں گے تو یہاں پر آپ کو نیچے down time کو options رہے گا آپ نے یہاں سے down time پر press کر کے اسے open کرنا ہے open کرنے کے بعد schedule کا button آپ کے سامنے ہوگا اگر یہ button off ہے تو آپ اس button کو یہاں سے on کر لیں جیسے button on کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ everyday ہے daily آپ کا iphone جہاں سے جو time لگا ہوئے اس پر on یا off ہوگا نیچے customized days ہے جیسے آپ اسے open کریں گے تو open کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں گے week 7 days آپ کے سامنے آ جائیں گے کسی بھی ایک ڈے کو جیسے کہ Sunday کو یا Monday کو آپ iphone schedule سے ہٹانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے open کریں open کرنے کے بعد اس کے آگے جو button ہوگا آپ اسے off کریں گے تو اس دن آپ کا iphone automatically turn on یا off نہیں ہوگا اس کے بعد نیچے آپ کو time option دیا گیا ہے جیسے آپ اسے open کریں گے time open کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے time set کرنا ہے جیسے کہ 10 pm کو یا 1 am ہو کس time آپ اپنا iphone یہاں پر اسے time set کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے ایک time set کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے اوپر سے done button پرس کرنا ہے جیسے جیسے done button پرس کریں گے تو یہاں پر آپ کا ایک schedule set ہو جائے گا کہ اس time پر آپ کا iphone یا اس دن کو آپ کا iphone automatically turn off یا on ہوگا تو آپ اس طرح سے کسی بھی iphone میں بہت آسان طریقے سے schedule set کر سکتے ہیں ایک time set کر سکتے ہیں کہ ہمارا iphone کس وقت اور کس دن کو automatically turn off یا on ہوگا thanks for watching this video